بنسل نیوز کی خاص پیشکش لکش میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے اگر آپ بھی اپنے کریئر کو سنشت کرنا چاہتے ہیں تو یہ کارکرم آپ کے بہت کام کا ہے کیونکہ ہمارے اسٹرائی پروگرام میں ایکسپرٹس آپ کا مارک درشن کریں گے اور بنیں گے لکش حاصل کرنے میں مدد کا ہمارے خاص کارکرم لکش میں ہم ان لوگوں سے آپ کو روبرو کراتے ہیں جو شکشہ کے لیے بہتر کام کر رہے ہیں چھاتروں کے بند میں کریئر کو لے کر اٹھنے والے سوالوں کا جواب دیتے ہیں اور پھر کیسے شکشہ کا سطر بڑھے اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں لکش کی اس خاص پیشکش میں ہمارے ساتھ بھوپال سے رتو اچاری موجود ہیں جو نوبل ہائی سیکنڈ سکول کی پرنسپل ہیں اور ساتھ میں موجود ہیں انکیتہ یادو جو کی 12th PCB کی سٹوڈینٹ ہے بہت بہت سواغت کرتے ہیں رتو جی آپ کا بھی انکیتہ آپ کا بھی بہت 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 چلیے شروعات کرتے ہیں اور رتو جی آپ ہی سے شروعات آپ ایک شکشک ہیں اور سب سے پہلے تو آپ اپنے بارے میں اور اپنے سکول کے بارے میں بتائیں میرا نام رتو اچارے ہے اور میں نوبل ہائی سیکنڈری سکول میں پرنسپل ہوں ہماری جو سنسطہ ہے وہ تیش سالوں سے لگاتار سکشہ کے شیطر میں کارے کر رہی ہے پرکاش پنج سنسطہ کی ستھاپنا دو ہزار میں ہوئی تھی تب ہی اس نوبل اسکول کی نیو رکھی گئی ہے مکیش مہرہ اس سنسطہ کے سنسطہ پک ہیں جنہوں نے اس کارے کو تیش سال سے لگاتار جاری رکھا ہے اور ہمارا اسکول ایک ایسے جگہ پر کارے کرتا ہے جہاں پر کافی گریب پریوار کے لوگ رہتے ہیں نئی بستی میں چونکہ کارے رہتے ہیں ہمارا اسکول تو ہم لوگوں کو کافی مصیبتوں کا سامنا کرتے ہوئے ہم لوگ اس کارے کو آگے بڑھا رہے ہیں بچوں کی شاریریک مانسک اور بودھیک بکاس کو دھیان میں رکھتے ہوئے ہم لوگ سکشہ کا کارے کر رہے ہیں کون کون سی فیکلٹیز میں آپ جو ہے ادھیاپنکار کر رہے ہیں ہمارے سکول میں سائنس آرٹس مس تینوں ہی فیکلٹی ہیں چلی انکیتہ جی انکیتہ ہمارے ساتھ ہیں کیا کچھ کہیں گے اپنے سکول کے بارے میں انکیتہ سب سے پہلے تو آپ سی اے جانے جائیں گے کیونکہ آپ اسکول میں کب سے پڑھ رہی ہیں اور کیا کچھ کہیں گے کس طرح کی پڑھائی یہاں پر ہے میرا نامنکیتہ آدھو ہے میں ایک نوبل ایڈ سیکنڈری اسکول کی کلاس 12 کی سٹوڈینٹ ہوں میں سب سے پہلے بنسل گروپ کا دھنیباد کرنا جاؤں گی جو انہوں نے ہمیں سنہراف سر پردان کیا میں اسکول ہماری بہت ہلپ کرتا ہے ٹیچرز بہت اچھے سے ہمیں پڑھاتے ہیں اور ہم ٹیچرز کو پرسنلی کونٹیکٹ کر سکتے ہیں کبھی کوئی پروبلم ہو پڑھائی میں کبھی کچھ بھی ہو تو ہم انہیں پرسنلی کونٹیکٹ کر سکتے ہیں اور پریکٹیکلز بھی کرواتے ہیں بہت سارے ایکزام جب سمیں آتا ہے تو بہت ضرورت ہوتی نا سکول کی بھی اپنے گھر کی اپنے ٹیچرز کی کس طرح کی مدد ہوتی ہے سکول آپ کو کیسی مدد کرتی ہے پڑھائی کرنے میں خاص طور پر ایکزام کے لیے اور آپ اپنی طرف سے تیاری کیسی کرتی ہیں ٹیچرز ہمیں موٹیویٹ کرتے ہیں ہمیں ہمارے پرینسپل سارے وہ بھی بہت ہیلپ کرتے ہیں گائیڈنس اچھی ہے ان کی اور ہماری مہم بھی ہمیں گائیڈنس کرتی ہیں اور میں تو self-study کرتی ہوں میں اپنی حساپ سے پڑھائی کرتی ہوں میں ایک ٹائم ٹیبل بنا کر رکھتی ہوں کہ مجھے اتنے ٹائم میں اتنا کانا ہے اتنے ٹائم میں اتنا کانا ہے تو میں ایک ٹائم ٹیبل کے حساپ سے اپنی پڑھائی کو منیج کرتی ہوں رتی جی آپ سے جاننا چاہوں گا دیکھئے چھاتر پڑھنے کے لیے آتے ہیں اور کئی چھاتر ایسے ہوتے ہیں کہ بہت من لگا کر پڑھائی کرتے ہیں کچھ چھاتر ایسے ہیں کہ شاید ان کا پڑھائی سے تھوڑا من ہٹا ہوا رہتا ہے ٹیچرز کے پاس پیرنٹس آتے ہیں کہتے ہیں کہ بچوں پر دھیان دیجئے کس طرح سے آپ ایسے بچوں کا دھیان رکھتی ہیں اور وہاں آپ کے سکول میں کیا کیا طریقے اپنائے جاتے ہیں بچوں کو پڑھانے کے بچوں کو سب سے پہلے تو ہم لوگ کورس پر بہت دھیان دیتے ہیں اور بچوں کو زیادہ سے زیادہ ہم لرننگ پروسس سے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں بچوں کے ساتھ ان کو کئی قصے سنا کر کہانیاں سنا کر لوگوں کی باتیں بتا کر کہ آپ کو کس طرح سے اپنے جیون میں آگے بڑھنا ہے اپنا لکشے نردھارت کرنا ہے کیونکہ اس میں سمیں کا بہت جیادہ اپیوگ ہے ابھی برطمان کا سمیں آپ کا نکل جائے گا تو آپ آگے کچھ بھی کرنے میں سکشم نہیں ہو پائیں گے آج کال تو آن لائن موڈ بھی بہت چل رہا ہے کیونکہ بچے گھر پہ بھی آن لائن موڈ میں پڑھائی کرتے ہیں اور وہ اپکشا کرتے ہیں ان کے پیرنٹس بھی اپکشا کرتے ہیں کہ سکولوں میں بھی آن لائن موڈ سے پڑھائی ہو کیا آپ کے سکول میں آن لائن موڈ سے بھی پڑھائی جاتا ہے کلاس لی جاتا ہے ابھی اس سمیں تو ہمارے سکول میں آن لائن موڈ سے نہیں پڑھائی جا رہا ہے کیونکہ آن لائن موڈ کا تو بند کر دیا گیا سکولوں کے لیے جب کورونا کال تھا ہم لوگوں نے آن لائن سے ہی بچوں کو سکشا دی لیکن اب ہم لوگ آف لائن کلاسے لگاتے ہیں اور ایکسٹر کلاسے دے رہے ہیں بچوں کو تاکہ ان کی بورڈ کے ایکزام جو ہیں اس کی اچھی سچی تیاری ہم لوگ کروا سکیں تو ایکسٹر کلاسے جن کا آپ ذکر کر رہی ہیں یہ سکول ٹائمنگ کے علاوہ ہوتی ہے یا سکول ٹائمنگ میں ان بچوں کو زیادہ دھیان دیا جاتا ہے سپیشل ان کو دھیان دیا جاتا ہے نہیں سکول ٹائمنگ کے علاوہ ہم لوگ بچوں کو بلاتے ہیں اور اس میں بچوں کو ایکسٹر پڑھائی جاتا ہے جو تھوڑے سے کمجور بچے ہیں ان کو اور زیادہ ڈبلپ کرنے کے لیے پڑھائی میں اور اچھے سے وہ کر سکیں اس کے لئے ان لوگوں کو زیادہ سمیں دیا جا رہا ہے انکیتہ آپ کس طرح سے دھیان دیتے ہیں کیونکہ آپ کو بھی لگتا ہے کہ کبھی کسی ویشے پر زیادہ دھیان دینے کی ضرورت ہے اور کبھی آپ نے تیچر سے کہا کہ مجھے یہ سبجیکٹ دھنگ سے نہیں آتا کس طرح سے پڑھائیں تیچر کیا مدد کرتی ہیں تب ایسا بہت بار ہوا ہے کہ مجھے سب سے زیادہ ویقنیس فیل ہوتی ہے کیمیسٹری میں کیمیسٹری میں رییکشن سمجھ میں نہیں آتی ہے تو پھر ہم پرسنلی جیسا آپ کو بتایا ہے کہ پرسنلی کونٹیکٹ کر سکتے ہیں تو میم سے پرسنلی کونٹیکٹ کر لیتے ہیں یا اسکول میں پوچھ لیتے ہیں اور جو بھی ڈاؤٹس ہوتے ہیں کبھی میم سے کونٹیکٹ نہیں ہو پائے اسکول بند رہتے ہیں چھٹی ہیں رہتی ہیں تو میں موبائل میں کسی بھی ایپ پر جا کر دیکھ لیتی ہوں آپ پیسی بی سے ہے نا آپ کیا بننا چاہتی ہیں آگے بڑھ کر میں آگے جا کے بی فارما کرنا چاہتی ہوں بی فارما کرنا چاہتی ہوں تو یہ کیسے آپ نے ڈیسائیڈ کیا اس کے لیے آپ کو اسکول نے سلاح دی مارک درشن دیا یا گھر میں پیرنٹس نے دیا ٹیچرز نے دیا کس طرح سے آپ نے یہ ڈیسائیڈ کیا جی میں نے سب کو دیکھ کر ڈیسائیڈ کیا مطلب کی سب ہی کو ٹیچرز نے بھی پہلے مارک درشن دیا ٹی سی وی لیجیے پی سی وی کے لیے بیسٹ ہے کیونکہ بائیولوجی میں بہت سارے فیلڈز ہیں تو اس کے حساب سے پی سی بھی بیسٹ تھا آپ کا خود کا بھی انٹریسٹ ہے ہاں جی میم آپ سے جانا چاہیں گے کی جو ٹائم مینجمنٹ ہے وہ اس کو کس دنگ سے دیکھتے ہیں کیونکہ آج کا زمانہ ہے سب کچھ سمیہ پر آولمن ہے کیونکہ ٹی وی بھی دیکھنا ہے باہر سے لوگوں سے بھی ملاقات کرنی ہے پڑھائی بھی کرنی ہے پڑھائی کا سٹریز بھی ہے تو ٹائم مینجمنٹ بہت ایمپورٹنٹ ہے کس سبجیکٹ میں کتنا دھیان دینا یہ بھی بہت ایمپورٹنٹ ہے تو کس طرح سے آپ ٹائم مینجمنٹ کا دھیان رکھتی ہیں بچوں کو سکھاتی ہیں میں یہ سوستی ہوں کہ سموچس سمیہ کا صحیح سے اگر پروندھن کر لیا جائے تو کوئی بھی کارے آپ کو کٹن نہیں لگی گا اس لیے میں بچوں کو یہ سالہ دیتی ہوں کہ پہلے آپ اپنے روج جتنے بھی آپ کارے کرتے ہیں اسے ایک ڈائری میں نوٹ کریں پھر اس میں آپ دیکھیں کہ آپ نے کتنا ٹائم صحیح کارے کو دیا اور کتنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں اس سے آپ کو پتا چل جائے گا کہ آپ نے کتنا ٹائم صحیح کام میں لگایا ہے جس سے آپ صحیح مینجمنٹ کر پائیں گے اپنے ٹائم کا اور ٹائم کے ساتھ آپ کا کارے بھی کم سمیمے جلدی سے پورا ہو جائے گا بلکل اب ہم آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے ٹیکنیکل ایڈوکیشن کی اگر بات کریں تو بنسل گروپ کی جو ایڈوکیشن ہے اس کو کس ڈھنگ سے دیکھتی ہیں اور کیا کچھ کہنا چاہیں گے بنسل گروپ کی جو ٹیکنیکل ایڈوکیشن ان کے لیے ہم لوگ ابھی بزیٹ کیا تھا ہم لوگوں نے کالیج میں تو وہاں جا کر ہم لوگوں نے دیکھا بہت بڑی بڑی لیپس ہیں وہاں پر کافی اچھا انوائرمنٹ ہے اور جو کیمپس ہے وہ بھی کافی اچھا ہے اور بنسل میں کافی بچوں کا پلیسمنٹ ہو رہا ہے جس سے کی کافی بچوں کو اچھے اچھے جوپس مل رہے ہیں ان کے گھر کا وہ اچھے سے جس کے لیے بچے پڑائی کر رہے ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہم آگے جا کر اپنے گھر کا باہر لے سکیں وہ ساری چیزیں بنسل گروپ ان کو پروائیڈ کروا رہے ہیں اور جیسے کی بچے بہت انٹیریئر ایریوں سے بھی بچے بنسل میں جا کر ایڈیوکیشن لے پا رہے ہیں کیونکہ یہاں بنسل کالیج کی اتنی بسیں ہیں ہر جگہ جا رہی ہیں بہت ایسے چہتروں میں موشنگ آباد ویدی سار آئیسین جیسے انٹیریئر ایریوں ان کے گاؤں میں بھی جا جا کر بچوں کو لے کر آتے ہیں اور سمیہ پر ان کو کالیج میں ایڈیوکیشن مل پا رہی ہے اس رجے سے بلکل اب یہ بھی آپ سے جاننا چاہیں گے دیکھیں ایکٹیوٹیز بہت ضروری ہے بچوں کے لیے پڑھائی کے ساتھ ساتھ تو سکول میں ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں اور وہ پڑھائی اور ایکٹیوٹیز کو کس طرح سے ساتھ میں سمال کر آپ پڑھاتے بھی ہے اور ساتھ ساتھ ایکٹیوٹیز بھی کرواتے ہیں جی بیلکل ہم لوگوں نے اس کے لیے بھی ٹائم نردارید کر رکھا ہے ہم لوگ ہر سٹڑے بچوں سے ہم لوگ چھوٹے بچوں کو بھی کافی کچھ سکھاؤے ہیں ایکٹیوٹیز کرواتے ہیں ان لوگوں کو بہار بھی لے کر جاتے ہیں وزیٹ کرواتے ہیں پارک وغیرہ سب جگہ تاکہ بچے اچھے سے سب کو سیکھ سکیں انکیتہ آپ کیسے منیج کرتی ہیں پڑھائی بھی کرنی ہے کیونکہ ایک سٹریس ہوتا ہے دباؤ بھی ہوتا ہے پرنٹس کا بھی ہوتا ہے تیچرز کا بھی ہوتا ہے کہ پڑھنا ہے اور ٹاپ انک بھی لانے ہے اور ساتھ ساتھ ایکٹیوٹیز بھی کرتی رہنے ہیں تو کیسے آپ منیج کرتی ہیں پڑھائی اور ایکٹیوٹیز کو دونوں جیسے میں نے بتا ہے میں سیلف سٹیڈی کرتی ہوں تو میں ایک ٹائم ٹیبل کے حساب سے ٹائم ٹیبل بنا کے رکھائے کہ مجھے اتنی دیر میں اس سبجیکٹ کو کمپلیٹ کرنا ہے تو میں اسے ٹائم کے حساب ٹائم کے انسار اپنے سبجیکٹ کر لیتی ہوں کمپلیٹ کر لیتی ہوں اس کے بعد اس کے ساتھ میں اپنی ایکٹیوٹیز بھی دھیان رکھتی ہوں ایکسرسائز دیلی ایکسرسائز کرتی ہوں جس سے کی میری ہیلدھ رہا ہے کیونکہ جب تک ہم اینرڈی تک رہیں گے تب ہی تو ہم پڑھائی کر پائیں گے اس لئے میں ہیلدی فوڈ سے جو بھی ہمارے ہیلدھ کے لیے ایمپورٹنٹ ہے وہ ساری چیزیں ریتو جی آپ سے بھی جانا چاہوں گا کیونکہ دیکھیں سٹوڈینٹ پر امیدوں اور اپکشاؤں کا بہت زبردست دباؤ ہے آج کا زمانہ ہی ایسا ہے کیونکہ چاروں طرف سے دباؤ ہے لوگوں کو اپنے کریئر میں بہت کچھ حاصل کرنا ہے ایک بڑا مقام حاصل کرنا ہے سٹریس لگاتار بڑھتا جا رہا تو سٹریس مینجمنٹ کے بارے میں آپ کیا کچھ کہنا چاہیں گے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ بچوں کو سٹریس سے دور رکھنے کے لیے ہم لوگ بچوں سے بولتے ہیں کہ وہ یہ یوگا کریں اچھا ہلدی فوڈ لیں اور موبائل اور ان سب چیزوں سے تھوڑا دور رہ کر کوئی انڈور یا آؤٹڈور گیمز کھیلیں کھلی ہوا میں گھومنے جائیں جس سے ان کو کافی فریش فیل ہوگا اور اسٹریس دور ہوگا لیکن آتے ہیں بچے آتے ہیں یا پیرنٹس آتے ہیں ہم اپنے بیٹے کو یہی بنانا چاہتے ہیں انجینئر بنانا ہے ڈاکٹر ہی بنانا ہے تو ایسے لوگوں کو آپ کس طرح سے مارک درشن کرتی ہیں کہ ان بچوں کی قابلیت دیکھی جائے یا ان کا انٹریس دیکھا جائے کس طرح سے آپ ان کو سمجھاتی ہیں اور بچوں کو بھی کس طرح سے آگے پریپیر کرتی ہیں سب سے پہلے اس چیز میں یہی آتا ہے کہ بچے کا انٹریسٹ کس طرف ہے یا آپ بچے کو ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں اور بچہ انجینئر بننا چاہتا ہے تو وہ ڈاکٹر شاید بن جائے گا لیکن اتنا اچھا ڈاکٹر نہیں بن پائے گا جتنا اس کو انجینئر بننے میں روچی ہے تو ہم لوگ زیادہ سے زیادہ بچہ کیا بننا چاہتا ہے وہ دھیان میں رکھتے ہیں بلکل اور ان کے پیرنٹس کو اس کے لیے کنوینس کرتے ہیں کہ نہیں آپ بچے کی بھی سنیے اس کا کس میں انٹریسٹ ہے آپ اس کو اسی فیلڈ میں ڈالیے انکیتہ آپ کیسے اپنے لکش کو نردھارت کرتی ہیں کیا آپ کو کس نے کہا آپ کے پیرنٹس نے کہا یا آپ نے اپنا انٹریسٹ دیکھا کس طرح سے یا پھر آپ نے تیچر سے کبھی پوچھا میں نے مجھے انٹریسٹ بھی تھا بائیوں میں اور پیرنٹس نے بھی بولا کہ بائیوں فیلڈ اچھی ہے اور ٹیچرز نے تو مارک درشن کیا ہی تھا تو میں اپنے جو بڑا میرا لکش ہے اس کو میں چھوٹے چھوٹے لکش بات کر سنیشت کرتی ہوں اور ایک ٹائم کے انسار اس کو پورا کرتی ہوں چلیے یہ ایک اچھی بات آپ نے بتائیے اور دوسرے بچوں کے لیے بھی بہت مہتپورن ہے کہ ٹائم مینجمنٹ کس طرح سے دیکھا جائے کس طرح سے اپنوں کو کیا کچھ کرنا ہے وہ ہمیں دھیان رکھنا ہے ٹیچرز سے بھی پوچھنا ہے پیرنٹس تو کھر ہم کو مارک درشن دیتے ہی رہتے ہیں رتی جی آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کے کس طرح سے مارک درشن دیں گی ٹویلت کے بعد کیا کرنا چاہیے کس وشے پر جانا چاہیے اور خاص کا ٹیکنیکل ایجوکیشن اس زمانے میں کتنا مہتپورن ہے میں تو بچوں کو یہی سلاح دیتی ہوں کیونکہ ابھی جو سمیں چل رہا ہے اور آنے والا جو سمیں وہ سارا ٹیکنیکل ایجوکیشن سے ریلیٹیڈ ہی ہے اس لیے بچوں کو میں چاہتی ہوں کہ وہ ٹیکنیکل فیلڈ میں ہی آگے بڑھیں کیونکہ ٹیکنیکل ایجوکیشن میں اسکلز کو ڈبلپ کر کے اور اتپادن کو بڑھایا جا رہا ہے جس سے کافی لوگوں کے جیون کی گروتتہ میں اس سے صدار ہوگا اور مانو سنسادن میں بھی آگے اس سے کافی یوگدان رہے لیکن آپ کے پاس پھر بچے آتے ہوں گے کیونکہ آپ کا پی سی بھی بیس بھی لینے والے بہت سارے بچے ہوں گے ٹیکنیکل ایجوکیشن آج کل یہ بھی کر دیا گیا کہ ٹیکنیکل ایجوکیشن بھی سپورٹ میں دیا جائے کیا اسکول کی طرف سے کوئی ایسی ویوستہ ہوتی ہے کہ ٹیکنیکل ایجوکیشن دیا جائے کہ بچے کم سے کم آگے آنے والے سمیہ میں اپنے کریئر کے لیے بھوششن کے ٹیکنیکل ایک کریئر کو دیکھ سکے اس کے لیے تو ہم لوگ 11-12 کے بچوں کو جو ہے کالجز میں وزیٹ کرواتے ہیں جس سے ان کو اس کے بارے میں نولیج ہوتی ہے کیونکہ اسکول میں تو اس کے لیے کوئی خاص وزیٹ کروائے جاتا ہے جسے کالجز میں لے کر جاتے ہیں کالجز والے آتے ہیں وہ بولتے ہیں کہ ہمارے کالجز میں آپ بچوں کو لے کر آئیے تو ہم لوگ وہیں پر لے کر جاتے ہیں اور وہاں کے بچوں سے ملواتے ہیں وہاں کے ٹیچر سے ملتے ہیں وہ وہاں کا انوائرمنٹ دیکھتے ہیں تو اس سے انہیں پتہ چلتا ہے کیا ہے ٹیکنیکل ایڈوکیشن تو اب الگ الگ جو ہے کالجز میں جو ہے ان کو لے جاتے ہیں بچوں کو تاکہ ان کو پتہ چلے کہ آگے آنے والے سمیہ میں ان کو کس طرح سے مقام حاصل کرنا ہے کیا کیا پڑھائی کرنی چاہیے کیا چھوٹی چھوٹی جو ایکٹیوٹیز ہے جو ٹیکنیکل ایڈوکیشن سے ریلیٹیٹ ہوں گی کیا وہ بھی سکول پروائیٹ کراتا ہے جی بلکل کرواتے ہیں ہم بچپن میں دیکھا کرتے ہیں یا یہ بنانا ہے چھوٹے چھوٹے سائنس کے بہت سارے پروڈیکٹس ہوتے ہیں ان پر دھیان دیا جاتا ہے جی بلکل سائنس پر کیا جاتا ہے ہمارے سکول میں سال میں ایک بار اور اس میں بچے اپنے موڈلز بنا کر لاتے ہیں اور پروڈیکٹس بناتے ہیں بچے پھر اس کے آدھار پر ان کو ہم لوگ گفٹس وغیرہ یہ سب دے کر ان کو اور پروساہیت کرتے ہیں انکیتہ آپ کیا کہنا چاہیں گی اس طرح کی چیزوں میں آپ کا انٹریسٹ ہے اور اگر آپ کا انٹریسٹ ہے چونکہ آپ نے تو بائیولوجی لیا ہے آپ کو آگے جا کے ڈاکٹر بننا ہے یا پھر اس سے جڑے بے دوسرے فیلڈ بھی آپ کے پاس ہے آپ کو پتا ہے تمام جو فیلڈ بائیولوجی کے بعد کیا کیا ہونا چاہیے اور کیا کیا ہوتے ہیں بائیولوجی کے بہت سارے فیلڈز ہیں جیسے بہت ساری مشینوں سونوگرافی کی مشینیں یا کچھ بھی مشینیں لے کے ہم اپنا خود کا بزنس کر سکتے ہیں یا پھر میڈیکل میڈیکل کے فیلڈ تو بہت سارے ہیں ڈاکٹر ہے نرسنگ ہے ڈاکٹر نرسنگ اور ایم فارما بی فارما بہت سارے فیلڈز ہیں یہ ساری چیز آپ کو اس کو میں بتائی گئے ہاں بہت اچھی بات ہے کیونکہ بچوں کو اگر پتا چلے کی آنے والے سمیے میں اس کے کیا کیا چیزیں اچیو کرنا ہے اور کیا کیا چیز ہو سکتی ہیں اور کس فیلڈ میں جانا چاہیے تو بہتر ہوتا ہے ریتو میں یہ بھی آپ بتائی کہ آپ کس طرح سے مارک درشن دیتی ہیں ٹویل کے بعد کس شہتر میں جاب سیکیورٹی ہے کس میں نہیں ہے کیا کچھ کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے میں بچوں کا انٹریسٹ دیکھنے کے باہم لوگ ٹین تھ کلاس میں بچوں کی پڑھائی کرواتے ہیں اسی دوران ہم یہ نردھاریت کرتے ہیں کہ بچے آگے جا کر کس سٹریم میں آگے بڑھ سکتا ہے تو ہم بچوں کو بتاتے ہیں کہ اس فیلڈ میں یدی آپ نے یہ والا سبجیک لیا ہے تو آپ اس اس فیلڈ میں آگے بڑھ سکتے ہیں جیسے اگر بچے نے کامرس لیا ہے تو وہ سی اے کر سکتا ہے بینکنگ سیکٹر میں جا سکتا ہے لیکن کنفیوزن ملک ہی رول ہوتا ہے کیونکہ بہت بار ہم نے دیکھا کہ بچے آج کے زمانے میں بہت سارے کنفیوز ہیں کیونکہ بہت ساری چیزیں ہیں ہم کہتے ہیں کہ آن لائن بہت ساری چیزیں ہیں پلیٹ فارم سے ایسے اپلپد ہیں یوٹیوب سے لے کر تو بہت سوشل میڈیا سائٹ سے چاہاں نئی نئی چیزیں ہم کو دیکھنے کو ملتی بچوں کو بھی دیکھنے کو ملتی کیا کرنا چاہیے آگے بہوشن میں یہ بھی اچھا ہے وہ بھی اچھا ہے لگتا ہے کہ پائلٹ بن جائے لگتا ہے کہ یہ کر لیں وہ کر لیں کس طرح سے اس طرح سے بچے آتے آپ کے پاس یا پیرنٹس آتے ہیں کہ مہم یہ کرنا یہ کرنا ہے جی بالکل آتے ہیں بہت پیرنٹس ہیں جو کافی کنفیوز رہتے ہیں کہ ہم بچے کو آگے کس فیلڈ میں بڑھائیں لیکن ہم لوگ چونکہ بچوں کے ساتھ ایجوگیشن سے لگاتار جڑے رہتے ہیں تو ہم بچے کو اچھے سے سمجھتے ہوئے پھر ان کے پیرنٹس کو بھی اس کے لئے گائیڈ کرتے ہیں کہ نہیں آپ کے بچے کو آپ یہ کروائیے اتنا کنفیوز کریں گے تو پھر بچہ نہیں کر پائے گا کچھ بھی آگے انکیتہ آپ کیا سوچتے ہیں آپ کو بھی لگتا ہے کیونکہ آپ بھی تو ان سب چیزوں سے پرے نہیں ہیں آپ بھی دیکھتے ہوں گی فیس بوک سے لے کر یوٹیوب سے لے کر آج کے زمانے کے تو تمام بچے ان سب چیزوں کو جانتے ہیں اچھی طرح سے جانتے ہیں تو نئی نئی چیزیں بھی آپ کے سامنے آتی ہوں گی تو ہاں دیکھا ہے بہت سارے بچے اسٹریس بہت لیتے ہیں پڑھائی کا اسٹریس لے لیتے ہیں ٹینشن لے لیتے ہیں تو میں کہنا چاہوں گی کہ انہیں کبھی بھی بینہ اسٹریس کے پڑھائی کرنی چاہیے اور جب بھی پڑھائی کرنے بیٹے ایک بار پریئر ضرور کرنی چاہیے کیونکہ جو ہمارے مائنڈ کی نیگیٹیویٹی ہوتی ہے وہ اس سے نکل جاتی ہے اور ہمارے مائنڈ میں پوزیٹیف تھنکا جاتی ہے جس سے ہم مائنڈ فریش کر کے اپنی پڑھائی پر پورا دھیان دے پاتے ہیں پڑھائی کو آپ کس طرح سے کرتی ہیں کیونکہ دیکھیں الگ الگ سبجیکٹ ہیں سب سبجیکٹ کو کرنا ہے کمپلیٹ بھی کرنا ہے پیرنٹس کا تو دباؤ رہتا ہے یہ ٹھیک ہے گھر میں ممی کہہ دیتی ہوں گی کہ چل کوئی بات نہیں بیٹا ابھی پڑھائی کرنا ہے ابھی تھوڑا سو لو آرام کر لو وہ تو دھیان رکھتی ہے لیکن ٹیچرز کہتی ہوں گی یہ پڑھنا ہے وہ پڑھنا ہے کس طرح سے آپ مینیج کرتی ہیں الگ الگ سبجیکٹ کو کیا الگ الگ سمیں دیتی ہیں جیسا کہ میں نے بتایا کہ میں ٹائم میں نے ٹائم ایک ٹائم ٹیبل بنا کے رکھائے کہ مجھے اتنے ٹائم میں سبجیکٹ کرنا ہے تو میں اس کو اتنے ہی ٹائم میں میرا ایک گول رہتا ہے ڈیلی کا ایک گول رہتا ہے کہ مجھے آج یہ چیپٹر پورا کمپلیٹ کرنا ہے مطلب کرنا ہے ہر سبجیکٹ کا میں نے ایسے ہی کہ اتنے گھنٹے مجھے کرنا ہے اور اس کے ساتھ میں میں نے بتایا ہے کہ میں ہیلڈی فوڈز تو لیتی ہوں کیونکہ اس کے ساتھ انرجیٹک رہنا بھی اور بینہ اسٹریس کے بینہ کسی اسٹریس کے پڑھائی کرتی ہوں اور بینہ کسی ٹینشن کے چلی اریتو جی آپ سے بھی میں جان لیتا ہوں کیونکہ دیکھئے یہ سب چیزیں جیسے انکیتہ کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے اپنی حساب سے ایک ٹائم بنایا ہے کس طرح سے ٹائم کو انہوں نے ڈیوائٹ کر رکھا ہے اور ان کو کر کے دکھانا بھی ہے آپ کیا سکول میں کس طرح سے اب ویوستہ جمعاتی کیونکہ ایک سمیہ بعد جب بچوں کو ریویزن کرنا ہوتا ہے کیونکہ پڑھائی تو کمپلیٹ ہو گئے پڑھائی اب کی کب تک کمپلیٹ ہو جاتی ہے ہم لوگ دسمبر تک سارا کورس کمپلیٹ کروا دیتے ہیں پھر اس کے بعد ہماری جتنی بھی کلاسز لگتی ہیں سب ریویزن کلاسز ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ بھی ہم بچوں کو ایکسٹر کلاسز دیتے ہیں جو بچے ریویزن میں بھی اتنا نہیں کر پا رہے ہیں اور ٹیسٹ ہوتے ہیں لگاتار بچوں کے جس سے بچے لکھنے کی عادت ان میں اچھے سے آ جاتی ہے کلچرل ایکٹیوٹیز کے بارے میں بتائیے سکول میں پڑھائی کے علاوہ اور کونکون سے ایکٹیوٹیز ہیں اور خاص کر کلچرل ایکٹیوٹیز کے بارے میں کیا بچوں کو پروسائد کرتے ہیں یا کچھ اس طرح کے پروگرام سایوجت کرتے ہیں ہر تیوہار پر ہم لوگ بچوں کے لیے پہلے سے کچھ نہ کچھ پرتیوگی تائیں رکھتے ہیں جیسے دیپا والی آتی ہے یہ سارے کام کرواتے ہیں ہم لوگ اور ہولی پر بچوں کو رنگ اور کس طرح سے ہولی کھیلنی ہے چھوٹے بچوں کے لیے کرتے ہیں اور رادہ کرشن بنواتے ہیں ہم بچوں کو تاکہ ان کو ہمارے کلچر کے بارے میں بھی آگے سب پتا چلے بانسل سمو کا جو یوگدان ہے اس کو آپ کس روپ میں دیکھتے ہیں بانسل سمو کا جو یوگدان ہے وہ سب سے زیادہ میں دیکھتی ہوں کہ ٹیکنیکل ایجوکیشن میں بہت ہی اچھا کر رہے ہیں یہ اور سب سے کم سے کم فیس میں بچوں کو بہت اچھی سے اچھی ایجوکیشن دینے کا پریاس ان کا رہا ہے اور اس میں یہ ہے کہ جتنے بھی گریب بچے بھی اگر اس میں ایڈمیشن لیتے ہیں تو ان کو یہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمیں اپنی فیس جمع کرنی ہے بانسل گروپ اس میں کافی سہتہ ان کی کرتا ہے اور انت میں آپ کیا سندیج دینا چاہیں گے انت میں میں یہ سندیج دینا چاہوں گی کہ جتنے بھی بچے ہیں جو ابھی اسٹریس میں ہیں ابھی اگزام آنے والے ہیں تو کافی میں بچوں کو یہ بولنا چاہوں گی کہ وہ صرف اپنے مائنڈ کو ایک دشاں میں لے کر جائیں اور اپنی پڑھائی پر پورا ابھی فوکس کریں انکیتہ آپ بھی بہت ٹیلنٹیڈ ہیں آپ کچھ کہنا چاہیں گے ہم عمر بچوں کو میں بلکل کہنا چاہوں گی میرے بچوں کو یہ سندیج دینا چاہوں گی کہ اس ٹائم پر اتنا ٹائم اگزام ابھی پاس ہیں تو انہیں اسٹریس بلکل لینے چاہیے بینہ کسی اسٹریس کے پڑھائی کرنی چاہیے کیونکہ اگر اسٹریس لیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی ہیلڈ کا بھی دہن رکھنا چاہیے کیونکہ اس ٹائم پر جیسے ہی اگزام پاس آتے ہیں بچوں کے ہیلڈ پر بہت زیادہ ایفیکٹ پڑھتا ہے بہت اچھی بات کیا انکیتہ آپ نے بہت بہت شکریہ بانسل نیوز سے باتشت کرنے کے لیے اور یہ تنی بہت اچھے اچھی باتیں بتانے کے لیے آپ کا بھی بہت بہت شکریہ آپ کا بہت بہت دھنیواد بانسل نیوز پر ہماری بات رکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیواد کرنا چاہوں گے دھنیواد تو دیکھئے ایک لکش آپ نے بھی نرداریت کرنا ہے جس طرح سے انکیتہ نے بتایا کس طرح سے محنت کرنی ہے ریتو میام نے بتایا کس طرح سے پڑھائی کرنی ہے اور اسی کے ساتھ ہماری اس خاص پیشکش میں فیلحال کے لیے اتنا ہی دیجیم ہے اجازت نمسکر اور تازہ آپ دیٹ کے لیے بنے رہیے بانسلنے اس کے ساتھ موسیقی